اہلیان اکانا جو جو پوچھتے تھے کہاں ہے لبیک والے ان سب کو بتاؤ یہاں ہے لبیک والے نہیں بھائی نہیں 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 ایسے نارا نہیں لگوانا ہم باب الاسلام سندھ سے چلے ہیں کراچی سے چلے ہیں مزار قائد سے چلے ہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے چلے ہیں ایتنا تھنڈا نارا نہیں بابا ایت اسلام آباد آواز جاوے آج چاہو بھئی آج چاہو لبیک یا رسول اللہ اور ان سب کو بتاؤ جو کہتے تھے پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے پاکستان سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے ان سب کو بتاؤ پاکستان محمد عربی کے دین کی طرف جا رہا ہے اور لوگ کہتے تھے کہ گرمی بڑی ہے جی کوئی نہیں آئے گا میں نے کہا ہمارے بابا نے ہمارے قائد نے امیر المجاہدین نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہوا ہے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا یہ سفر وزارتوں اور مشاورتوں کا نہیں ہے یہ سفر ایم این اے شپ اور ایم پی اے شپ کا نہیں ہے یہ سفر بنی گالا کا نہیں ہے یہ سفر جاتی عمرہ کا نہیں ہے یہ سفر بلاول ہاؤس کا نہیں ہے یہ سفر مدینہ تیبہ کا ہے اور یہ سفر ہے جو کہتے تھے ہم ان کو رولائیں گے ہائے اور جو کہتے تھے جناب ہم جوں کر دیں گے ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے اور ایک وہ جو اٹھا تھا کہتا تھا ووٹ کو عزت دلواؤں گا پچاس رپے کے سٹام پر لندن بھاگا ہوا ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نواز شریف کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور دوسرا جو کہتا تھا میں آزادی کی جنگ لڑوں گا اور کہتا تھا ان کو رولاؤں گا بچارے جتنے مہینے ہمارے بزرگوں اور کارکنوں نے جیلیں کٹی یہ تو اتنے دن بھی نہیں نکال سکے بچارے یہ تو اتنے دن بھی نہیں نکال سکے اور روتے ہوئے بار آئے پریس کانپرنس ہم جیلوں سے نکلے اور اللہ کے فضل سے اس کی حبیب کی نگاہ کرم سے ہم نے کہا ہاتھ کڑی پا کے بھی لب بیک ہاتھ کڑی پا کے بھی لب بیک تھانے جا کے بھی لب بیک داشت گردی دا پرچہ کٹا کے بھی لب بیک پھر شڑھو لوا کے بھی لب بیک جیلا میں جا کے بھی لب بیک تھے بھٹے تھے چڑ کے بھی لب بیک اور اور جو کہتے تھے ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے ہمارے بابا نے کہا تھا یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائیں اور ایک میڈے نعرہ لگاتا ہوں بھائی ہاتھ سب کے بلند کر کے ہم نے اکاڑا کی تاریخ رکم کرنی ہے درو دیوار گواہ بنانے ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ اب تمہاری گھنڈا کرتی نہیں چلے گی اور یہ پاکستان کسی گنجوں کے لیے نہیں بنا یہ پاکستان کسی ناچنے والے کے لیے نہیں بنا یہ پاکستان کوئی منی لانڈرنگ والے کے لیے نہیں بنا یہ پاکستان لوٹ کھانے کے لیے نہیں بنا بلکہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بل کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیوں ذرا ضرب لگے ذرا ان کے ایوان ہلیں ایک منٹ بھائی ذرا ان کے ایوان ہلیں ان کو پتہ لگے یہ کوئی بھاگنے ناچنے والے نہیں یہ کوئی رونے دھونے والے نہیں یہ محمد عربی کے غلام آیا ہے پاکستان کا مطلب کیا